معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں ایک محکمہ پریمیری اینڈ سکینڈری ہیر میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ یا نیا یونٹ بنایا گیا تھا جس کو پی ایم یو کے نام سے ہم جانتے ہیں سرکاری حسبتال ہیں وہاں پر جو سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے سپورد کی گئی تھی جس میں ادوائیات کو فراہم کرنا انفرسٹیکچر کو بہتر بنانا اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو آپ کانٹریکٹرز کو ہائر کرتے ہیں ان کو بھی چیک کرنا کہ آیا یہ میار کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے تو انہی چیزیں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی کچھ ڈمانڈ سے ہوتی ہیں وہ ایمرجنسی کے طور پر لی جاتی ہیں کہ ہمیں سیٹن اماؤنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ جو ایمرجنسی کے طور پر خریداری ہے جیسے ادوائیات ہیں حسبتالوں میں انفرسٹیکچر وغیرہ فراہم کرنا ہے تو اسی مد میں تقریباً ایک عرب اور چھپن کروڑ کے قریب رکم سرکاری خزانے سے لی گئی تھی اور اس ایک عرب چھپن کروڑ کو نیجی بینکوں میں رکھوا دیا گیا اب جب یہ رکم ان بینکوں میں پہنچ گئی جہاں پر سرکار سے نکلوا کر کہ ان کو خرچ کیا جانا تھا اگر اس کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی تو یہ اتنی خطیر رکم جو ہے سرکار کے پیسوں سے خزانے سے نکال کر پرائیویٹ بینکوں میں رکھنے کا مقصد کیا تھا اب جب یہ رکم ایک سال سے زائد عرصے تک وہاں پر پڑی رہی تو اس کے بعد اس کے اوپر کچھ منافع بھی بنتا تھا وہ منافع کدھر گیا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں یہ سب چیزوں کا ہیں تو اس کا کسی نے حساب نہیں لیا فہیم کمرشل بینک میں پیسے رکھنے سے تو اچھا خاصا منافع ہوتا ہے وہ منافع کدھر گیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی یہ آرڈٹ جب اس کا ہوا مالی سال 2022 کا تو اس وقت یہ بات کھل کر سامنی آئی کہ جو محکمہ پریمینٹ سکینڈری کے جو فنڈز ہیں وہ تو پرائیویٹ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں جب اس حوالے سے جواب تلبی کی گئی تو جو متعلقہ لوگ تھے ان کی جانب سے تاحال کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ یہ پیسے کیوں نیجی بینکوں میں رکھے گئے تو فہیم وہ کس مد میں نکلوائے گئے سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے جو پیسے بینک میں جمع کرائے گئے وہ کس مد سے حکومتی اکاؤنٹ سے نکلوائے گئے تھے جی آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کیٹ سے بڑی ایمرجنسی دنیا میں کوئی نہیں ہوتی اور جب بھی اس کے اوپر کوئی سہولیت فراہم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی سیٹن پیٹرن ہوتا ہے تو ان کی جانب سے محکمی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمیں فوری طور پر اتنے فنس درکار ہیں ہم نے پنجاب بھر میں جو مختلف حسبتال ہیں ان کی ریویمپنگ کرنی ہے وہاں پر لگانے ہیں مریضوں کو دوائیات دینی ہے وہاں پر بیٹس نہیں ہیں وہاں پر دیگر مشینیں نہیں ہیں تو اس کی خریداری کرنی ہے سرکار نے تو یہاں پر پیسے دے دیئے لیکن ان پیسوں کو نہ تو خرچ کیا گیا پہلی بات اگر خرچ نہیں کیا گیا تو وہ پرائیویٹ بینکوں میں رکھ لئے گئے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پرائیویٹ بینکوں میں پیسے رکھنا ہے یہ صرف منافع نہیں ہوتے اس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی اپنے ایسے پرائیویٹ بینک کو بھی نوازنا ہوتا ہے کہ جن کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے ہوتے کئی دفعہ ہمارے سامنے یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری تھی انہوں نے اپنے کسی عزیز کے بینک کا ٹارگٹ پورا کروانے کے لیے سرکاری پیسے اس بینک میں اور اس بینک کی ایک مخصوص برانچ میں رکھوائے تاکہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو جائے انہیں اس ٹارگٹ کے بحاف پر ترقی بھی مل جائے ان کی جوب اسکیور ہو جائے تو اس طرح کے معاملات بھی جو ہیں وہ پیسے پرائیویٹ بینکوں میں رکھنے کے حوالے سے سامنے تو فہیم ایسا کام کرنے کے لیے تو کوئی بہت ہی طاقتور شخص ہوگا کیونکہ اربوں روپے کی بات ہو رہی ہے اور کون اتنا طاقتور تھا جس کے کہنے پر اتنی بڑی رقم اتنی آسانی سے الارٹ کر دی گئی دیکھیں جی کہ یہ جو محکمہ پریمیرینٹسکینڈری ہیلتھ ہے ان کے پچھلے کچھ ایسے افسران تھے جو اتنے طاقتور تھے جن کے آگے عراقین سبائی اسمبلی جو ہیں نا وہ بھی بے باز تھے کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے سامنے بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کی نہیں چلتی تھی تو ان کی موجودگی میں اتنے پیسوں کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی انہوں نے تو اربوں روپے جو ہیں ان پنجاب کے حسبتالوں میں اس حوالے سے خرچ کی ہیں تو جب یہ معاملہ جو ہے موجودہ وزراء کے سامنے اٹھایا گیا کہ اتنی بڑی بد انوانی ہوئی ہے ڈیڑھ ارب روپے کے قریب جو فنڈز ہیں وہ پرائیویٹ آکاونٹس میں رکھے گئے ہیں تو اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا ہے اب بھی تک تو اس کے حوالے سے ہم بھی کچھ پوچھتے ہیں پتہ بھی کریں گے اور جو اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی بتائیں گے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ جو حیثیت کا معاملہ ہوتا ہے اس کے فنڈز جو ہیں بقاعدہ یہ لگنے چاہیے تھے ان پروجیکٹس پہ کیونکہ یہ جو پیسے ہیں مختلف پروجیکٹس سے نکال کر جو ہیں وہ لائے گئے تھے جب اس اپ ڈیٹ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تو اس میں فوری طور پر انہوں نے کہا جی کہ یہ اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ پیسے کس کے کہنے پر وہ پرائیویٹ بینکوں میں گئے اور اس کے بعد اس کا منافع کی در گیا اس کی بھی حوالے سے تو فہیم ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے چیک انڈ بیلنس کا جو یہ کام کرے کہ ان مالی بے قائدگیوں کو بروقت روکا جا سکے اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا جب کام ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لکیر پیٹنے بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ بلکل صورتحال یہ ایسے ہی ہے کہ جو سرکار کا جو آڈٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا فرزانہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی باب بتا دوں کہ آپ لوگ نیب ایف آئی اے اور دیگر تحقیقاتی ایجنسیوں کی رپورٹوں کے اوپر یا ان کے کارروائی کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں آپ صرف یہ جو آڈٹ آڈٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے نا مختلف محکموں کے حوالے سے اگر آپ اس کے اوپر ہی صرف عمل درامت کروا دیں نا تو آپ کی تقریبا 99% کرپشن جو ہے فیکس پر مکمل ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو آڈٹرز ہوتے ہیں وہ مطلقہ محکموں میں جا کے بقاعدہ ان کی بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں ان کو چیک کرتے ہیں ان کے سسٹم کو چیک کرتے ہیں ان کی خریداریوں کو چیک کرتے ہیں ان کی تائیناتیوں کو چیک کرتے ہیں ان کی پرموشنوں کو چیک کرتے ہیں تو ان کی رپورٹ جو ہوتی ہیں یہ ایک ارکریزی سے کی جاتی ہے ان کے دپارٹمنٹ کے لوگ ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں اور یہ ایک علمیہ ہے اور یہ ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے متدد بار اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جواب مانگا ہے مطلقہ لوگوں سے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی بدنرمانی کیسے کر دی یہ پیسے کدر گئے ہم تو ان معاملات کو ہائلائٹ کرتے رہیں گے اس سے قبل اس طرح کے معاملات کتنی بار سامنے آ چکے ہیں ریکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ جو پیسے ہوتے ہیں نورملی ان کو جو آڈیٹرز نے ایک بڑا زبرتس ورڈ یوز کیا ہے کہ ان پیسوں کو ایک جگہ پر پارک کیا گیا ہے پرائیویٹ بینکوں میں اب جب پرائیویٹ بینکوں میں پارک کر دیا گیا سرکار سے لے لیے گئے تو یہ پیسے تو سرکار کے خزانے سے نکل گئے اگر یہ واپس اسی وقت سرکار کے پاس ہوتے تو سرکار ایک تو ان پیسوں کو ڈیڑھ ایر بروپے کو کسی دوسرے پروجیکٹ میں بھی لگا سکتی تھی لیکن محکمہ صحت کی جانب سے جب سرکار کی جانب سے یہ پیسے لے لیے گئے تو ان کو تو لگنا چاہیے تھا متعلقہ جو پروجیکٹس ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ جو اگر آپ ان کی ویب سیٹ پر جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ تو عدویات خریدتے ہیں ہم لوگ پرکیورمنٹ کرتے ہیں فہی میں ایک بڑا سوری میں آپ کو یہاں پر کاٹ رہی ہوں لیکن ایک جو سوال جو میرے مینڈ میں اس وقت کافی کلا بازیاں کھا رہا ہے کہ ایک بار حکومت کے خزانے سے پیسہ نکل گیا کمرشل بینکوں میں چلا گیا کیا وہ پیسہ واپس حکومت کو ملتا ہے دیکھیں واپس تو انہوں نے مانگ لیا ہے آڈیٹر جنرل جنرل نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا ہے آڈیٹ رپورٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کہاں پر گئے کس پرائیویٹ بینکوں میں گئے اب یہ پیسے جو ہیں وہ واپس لائے جائیں اور منافع جو ہے وہ آپ نے جو جون دو ہزار تئیس تک ہمیں بتانا تھا کہ اس پیسے جو پروفیڈ ملا ہے وہ کتنا ہے اور وہ واپس منافع بھی آپ کو سرکار کے خزانے میں جمع کروانا ہے یعنی کہ اس حوالے سے آڈیٹ کیا گیا ہے اور کیا آپ کوئی کانونی کاروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے دیکھیں جو آڈیٹر جنرل ہیں ان کی جانب سے واضح طور پر جو ہے نا جو اپنی فائنڈنگ دی گئی ہے نا انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی مکمل طور پر ایک تو انکوائری کی جائے کہ یہ پیسے پرائیویڈ بینکوں میں کیوں رکھے گئے اور وہ ذمہ دار کون ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ مطلقہ جو ہے سیکٹری ہوں گے جو پروڈیکٹ منیمنٹ یونٹ جو ہے اس کے مطلقہ ہیڈ ہوں گے ان کو پوچھنا پڑے گا اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکار کو اس وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھی پورا کیا جائے اور پیسے جو ہیں وہ منافع سمیت سرکار کے پاس جمع کروانے چاہیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ فنینشل بدر ننوانی ہے وہیں جو پنجاب کے حسبتالوں میں خاص طور پر جو آپ تحصیل کی سطح پر دیکھ لیں یا زلے کی سطح پر جو آپ ہسپٹلز دیکھ لیں وہاں پر جو سہولیات کا فقدان ہے یہ پیسے اس جگہ پر لگنے تھے یعنی کہ ڈیڑھ ارورپیہ بینکوں میں پڑا رہا اور جو پنجاب کے دہی علاقے ہیں جو پرسماندہ علاقے ہیں وہاں پر جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہو سکی تو یہ دو جورم ہیں ایک سرکار کے پیسوں کو پرائیویٹ بینکوں میں رکھ لیا گیا دوسرا ان پیسوں کو خرچ نہیں کیا گیا ان جگہوں پر جہاں پر سہولیات فرام کرنا اس محکمے کی بنیادی ذمہ داری تھی کیونکہ یہ ہوتا رہا کہ جو حسبتال ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل لوگ اس لئے ہی آتے ہیں کہ وہاں پر سہولیات ہوتی ہیں اور سرکار کے پاس عموماً جو ہے محکمہ ہیلتھ یہی کہتا رہتا ہے کہ ان کو فنڈس کی کمی ہیں بھر سرکار نے تو ان کو فنڈس دے دیئے اب ان کو آپ نے اگر پرائیویٹ بینکوں میں پارک کر کے وہاں پر منافع کم آ رہے ہیں یا کسی کو ابلائز کر رہے ہیں اس کی واضح طور پر انکواری ہونی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پیسے تھے یہ کس مقصد کے لئے پنجاب حکومت کے خزانے سے محکمہ صحیح نے نکلوائی تھا سرکار نے ایک انیشیٹیو تو لیا ہے کاروائی تو سٹارٹ ہوئی ہے تو کیا ان لوگوں کو سخت سے سخت ستا ملے گی تاکہ کم از کم یہ جو فرسودہ نظام چلتا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے دیکھیں جو واضح جو چیز تو ہو گئی ہے اور کہ یہ دنوانی ہوئی ہے پروفٹ چکھایا گیا ہے پیسے پار کیے گئے ہیں مطلقہ جو پروجیکٹ مختلف تحصیلوں سے ڈی ایچ کیو سے بی ایچ کیو سے جو پنجاب حکومت کے پاس آئے تھے پروجیکٹ منمنٹ یونٹ کے پاس آئے تھے اور ان کو یہ کہہ کے واپس چھوڑ دیا گیا کہ ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے جبکہ فنڈز جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ دسمبر دو ہزار تئیس تک جو ہے وہ ڈیڑھ ارب روپے کے قریب جو فنڈز ہیں وہ محکمہ سہر کے پاس مجود تھے اور یہ فنڈز جس مد میں مجود تھے وہ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں جو ڈی ایچ کیوز ہیں ان کے اوپر لگائے جانے تھے اور وہاں پر نہیں لگائے گئے اور صرف اور صرف جو ہے اس کو ایک جگہ پر سیف کر لیا گیا اب جو بنیادی نکتہ جو اٹھایا گیا ہے اس آڈٹ رپورٹ میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا منافع کھایا گیا ہے وہ کیا سرکار اس منافع کی دعوے دار ہو سکتی ہے وہ منافع بھی کیا سرکار لے گی جی سرکار جو آڈٹ رپورٹر ہے اس میں جو اپنی فائننگ دی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو پروفٹ آیا ہے ان ڈیڑھ ارب روپے سے وہ فوری طور پر جو ہے وہ پنجاب حکومت کے خزانے میں جمع کروایا جائے اور اس حوالے سے جن لوگوں نے یہ احکامات دیا تھے کہ ان پیسوں کو نیجی بینکوں میں رکھ دیا جائے ان کی بھی ذمہ داری کا تین کیا جائے اور ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے تاکہ اس طرح کا جو معاملہ ہے سرکار کے پیسوں کو نیجی بینکوں میں رکھا جائے اور سرکار کا پیسہ جو عوام کی فلاہ و بہبود پر لگنا چاہیے اور ہیلتھ سیکٹر ایسا ہے جہاں پر ہمیشہ سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ فنڈ کی کمی ہے فنڈ کی کمی ہے اگر آپ ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز میں جائیں تو آپ یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ وہاں پر تو تھرما میٹر لینے کے لیے بھی مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ جا کے بزار سے لے کر رہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میڈیکل کی ایمرجنسی میں ہونی چاہیے وہاں تک موجود نہیں ہوتی اور اس کے لیے بھی فنڈ کا رونا رویا جاتا ہے اور دوسری جانب یہاں پر اربو روپیہ وہ ایسے بینکوں میں رکھ لیا جاتا ہے جو کہ سرکار کے نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک مس مینجمنٹ ہے یہ دیکھیں دو تین چیزیں اس میں آگئیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پیسے لیے ایک سرکار سے اس سرکار کے پیسے کو آپ نے نیجی بینکوں میں رکھا اس کے بعد اس سے منافع کمایا منافع بھی کدھر گیا ابھی کوئی نہیں پتا اور جو سرکار کے حسبتال ہیں وہاں پر جو بنیادی ضروریات جس کی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے بقاعدہ طور پر اس یونٹ کی ذمہ داری تھی سرکار کی جانب سے تو اس کو دے دیا گیا انہوں نے اپنے پروجیکٹ بھی دے دیئے لیکن کئی پروجیکٹ ایسے ادورے پڑے ہوئے ہیں جہاں پر یہ پیسے لگنے تھے اور نہیں لگے تو اس حوالے سے بھی انکواری کرنی چاہیے کہ وہ پروجیکٹ جہاں پر یہ پیسے لگنے تھے وہ لیٹ کیوں ہیں وہاں پر سہولیات کیوں نہیں ہیں اور یہ اس حوالے سے بھی تو ہی میں ایک آخری سوال وہ یہ کہ کاروائی کی جاتی ہے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ کاروائی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا ہے ابھی تک کس حوالے سے کوئی ریکوری کی گئی کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ کچھ ریکوری ہو بھی پائی ہے دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے جو آخری جواب جو مانگا گیا تھا یہ گیارہ دسمبر دو ہزار تئیس میں جب یہ آرڈیٹ رپورٹ آئی تو آرڈیٹ رپورٹ کے بعد جو مطلقہ لوگ تھے ان سے جواب مانگا گیا تھا کہ یہ پیسے کدھر ہیں اس کا منافع کدھر ہے اور یہ پیسے آپ نے جس مد میں نکلوائے تھے حکومت پنجاب کے خزانے سے وہاں پر کیوں نہیں لگے اس حوالے سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اور ابھی تک آٹھ نو ماہ گزر گئے اس معاملے کو اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور یہ آرڈیٹ پیرا ابھی تک ڈسپوز اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی تک اس بات کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا کہ یہ پیسے کدھر گئے اس لیے جب ہماری بات ہوئی مطلقہ وزراء سے تو ان کا ابھی تک تو یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پچھلا ان کے ٹرنیور آنے سے پہلے کا ہے ہم اس حوالے سے دیکھیں گے جو بھی انکواری ہوگی اس میں جو لوگ سوروار ثابت ہوں گے ان کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن لیا جائے گا